منگریزی میں لوگ اکثر کہتے ہیں دی بیٹر ہاف میں یہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن دی ادر ہاف کی باری ہے اور جو راحت اندوری صاحب جو اہلیہ انیورسٹی اندور میں عدب کے پروفیسر ہیں اور یہ رنگوں اور رکھاؤں کے بھی فنکار ہیں اور ایک مقبول شاید بھی ان کے تین شہری مجموعہ آ چکے ہیں دھوپ دھوپ میرے بعد پانچوں درویش پروفیسر قمر رئیس نے براہ صاحب کی شاعری پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی شاعری زخموں کو کریدنے احساس کی آج کو بڑھانے اور سوچ کو مسترب کرنے والی شاعری ہے بے جان اور گونگے الفاظ بھی چھپکے سے کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو دلوں کو بے چائن کر دیتی ہے ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پر تنز نہ کر ہمارے تاج اجائب گھروں میں رکھے ہیں تشریف لاتے ہیں راحت اندوری عز کرتا ہوں کہ مشکل سے ہاتھوں میں خزانہ پڑتا ہے دراصل تھوڑی دیر میں آپ کا تعریف ہمارا آپ کا ہو جائے میں تھوڑا آپ کا مزاج پرکھ لوں سمجھ لوں تو پھر سنانا شروع کروں گا ابھی تو میں آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے گہرے ہیں میں مشکل سے ہاتھوں میں خزانہ پڑتا ہے پہلے کچھ دن آنا جانا پڑتا ہے پہلے کچھ دن آنا جانا پڑتا ہے اور مشکل فن ہے فراز بھائی پہلے کچھ دن آنا جانا پڑتا ہے مشکل فن ہے غزلوں کی روٹی کھانا مشکل فن ہے غزلوں کی روٹی کھانا بہروں کو بھی شیر سنانا پڑتا ہے مشکل فن ہے غزلوں کی روٹی اللہ کا کرم ہے کہ امریکہ میں میں ہوں آپ تو بہت شریف اور نیک اور سمجھدار سامائن مل رہے ہیں مجھے لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے مشکل فن ہے غزلوں کی روٹی کھانا بہروں کو بھی شیر سنانا پڑتا ہے اور تو بھی آپ کے لئے تو بھی فنوں کا دعویدھار نکل آیا بیٹا پہلے پیر لگانا پڑتا ہے میں میرا تعرف آپ نے بھائی نے کیا عبداللہ صاحب نے کہ میرا تعلق ہندوستان سے ہے اگر میں ویسے شیر امریکہ میں نہیں سنا رہا ہوں کہ جیسے ہندوستان میں سناتا ہوں یا جس شاعری کی وجہ سے میں مشہور ہوں یا بدنام ہوں لیکن اگر کوئی اسی بات میرے دل سے میرے مزبان سے نکل جاتی ہے تو رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف کہ میری کیفیت کچھ اور ہے ہس کرتا ہوں کہ اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے پتیاں روز گرا جاتی ہے زہریلی ہوا اور ہمیں پیر لگانے کو کہا جاتا ہے پتیاں روز گرا جاتی ہے زہریلی ہوا اور ہمیں پیر لگانے کو کہا جاتا ہے کوئی موسم ہو دکھ سکھ میں گزارا کون کرتا ہے کوئی موسم ہو دکھ سکھ میں گزارا کون کرتا ہے پرندوں کی طرح سب کچھ گوارا کون کرتا ہے گھروں کی راک پھر دیکھیں گے پہلے دیکھنا یہ ہے گھروں کو پھوک دینے کا اشارہ کون کرتا ہے گھروں کی راک پھر دیکھیں گے پہلے دیکھنا یہ ہے گھروں کو پھوک دینے کا اشارہ کون کرتا ہے اور جسے دنیا کہا جاتا ہے کوٹے کی توائف ہے اشارہ کس کو کرتی ہے نظارہ کون کرتا ہے جسے دنیا کہا جاتا ہے پوٹے کی توایف ہز کرتا ہوں کہ شہر کے بکھرے ہوئے منظر اٹھا لے جائیں گے شہر کے بکھرے ہوئے منظر اٹھا لے جائیں گے پھول چننے والے آ کر سر اٹھا لے جائیں گے آ کر سر اٹھا لے جائیں گے اور ہم فقیروں کے لیے تو ساری دنیا ایک ہے ہم جہاں جائیں گے اپنا گھر اٹھا لے جائیں گے اور مسجدوں کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیر کیا خبر تھی ایک دن ممبر اٹھا لے جائیں گے مسجدوں کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیر کیا خبر تھی ایک دن ممبر اٹھا لے جائیں گے اور رنگ محلوں کے دریچے کھولیے عالم پناہ رنگ محلوں کے دریچے کھولیے عالم پناہ ورنہ شہزادی کو جادوگر اٹھا لے جائیں گے رنگ محلوں کے دریچے کھولیے عالم پناہ ورنہ شہزادی کو جادوگر اٹھا لے شکریہ لے ہز کرتا ہوں کہ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے اور اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذراہستہ چلو اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذراہستہ چلو دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذراہستہ چلو دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے اصل میں کیا ہوا کہ پہلے دور میں ذرا میں ایک رسک لے لیا لیکن اب اندازہ لگا کہ دنیا کے کہیں بھی مشاعرہ ہوتا رہو سامین ایک ہی جیسے ہوتے ہیں از کرتا ہوں ایک ایک حرف کا انداز بدل رکھا ہے آج سے ہم نے تیرا نام غزل رکھا ہے آج سے ہم نے تیرا نام غزل رکھا ہے اور میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے میری سانسوں میں سمایہ بھی بہت لگتا ہے نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے بزرگ جتنے ہیں اپنی بیگمات کے ساتھ لیکن ایک بات بتا دوں کہ ایسا ہے کہ شاعری غزل سننے کے لیے کہنے کے لیے یا سنانے کے لیے صرف بیگم پہ اگر بھروسہ کرو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی از کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ میری سانسوں میں سمایہ بھی بہت لگتا ہے اور وہی شخص پر آیا بھی بہت لگتا ہے اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے لیکن آنے جانے میں کرایا بھی بہت ہے اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے لیکن آنے جانے میں کرایا بھی بہت لگتا ہے از کرتا ہوں آپ شاید اس حاصل سے دو چار ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے میں واقف ہوں آپ کو جو تنگنہ غزل کا جو آپ کو شکوا ہے لیکن ذرا سا دیکھئے ایسا بھی ہوتا ہے ملاحظہ فرمائے از کرتا ہوں کہ غزل دیرے دیرے آپ تک پہنچتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ رشتوں کی دھوپ چھاؤں سے آزاد ہو گئے رشتوں کی دھوپ چھاؤں سے آزاد ہو گئے اب تو ہمیں بھی سارے سبق یاد ہو گئے آبادیوں میں ہوتے ہیں برباد کتنے لوگ ہم دیکھنے گئے تھے تو برباد ہو گئے آبادیوں میں ہوتے ہیں برباد کتنے لوگ ہم دیکھنے گئے تھے تو برباد ہو گئے اور میں پربتوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ گیلی زمین کھوٹ کے فرہاد ہو گئے میں پربتوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ گیلی زمین کھوٹ کے فرہاد ہو گئے از کرتا ہوں کہ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی ہے وہ اب بھی وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا اور خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا عبداللہ بھائی کی ہدایت کے مطابق دیڑھ مہی منٹ میرے حصے میں اور بچیں میں ایک اگل ہو سا میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا حرز کرتا ہوں کہ جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں کلاہ توخ سے بھاری پہن کے آتے ہیں کلاہ توخ سے بھاری پہن کے آتے ہیں اور امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک میری گلی میں بھکاری پہن کے آتے ہیں امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک میری گلی میں بھکاری پہن کے آتے ہیں اور یہی یقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت یہی یقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت جو انگلیوں میں مداری پہن کے آتے ہیں یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت جنگلیوں میں مداری پہن کے آتے ہیں یہاں سے دو تین شیر کہ ہمارے جسم کے داغوں پہ تفسرہ کرنے ہمارے جسم کے داغوں پہ تفسرہ کرنے قمیزیں لوگ ہماری پہن کے آتے ہیں ہمارے جسم کے داغوں پہ تفسرہ کرنے قمیزیں لوگ ہماری پہن کے آتے ہیں اور عبادتوں کی حفاظت بھی ان کے ذمہ ہیں جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں عبادتوں کی حفاظت بھی ان کے ذمہ ہیں جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں اور یہ مسندوں کی سیاست سیاہ چشمہ ہے میں نے کہا ہے شیر تو میں سناتا ہوں یہ مسندوں کی سیاست سیاہ چشمہ ہے جسے امام بخاری پہن کے آتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ دے